بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کا تاظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادہ آباد رکھے خوشحال رکھے مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے الحمدلہ آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی لی ہوگی کافی ساری ویڈیو میں نے ڈالی فورٹو ڈالے انوٹیشن کارٹ ڈالے الحمدلہ آج میں آپ کو اپنی پوری دکان کی ماشاءاللہ ویڈیو دکھانے والا ہوں کافی ساری چیزیں بتانے والا بھی ہوں بہت دنوں کے بعد ویڈیو میں آیا ہوں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پوری مکمل ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ دعاو سے بھی نماز دیے گا آپ کو کافی ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری مکمل ویڈیو دیکھئے گا اس کا فون کا مائک ٹوڑ گیا ہے تھوڑا اس لئے اس میں آواز تھوڑا خرکھر ہوگا تو انشاءاللہ پھر بھی کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو گئر آواز آئے تو آئیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں مکمل دو آخر میں یاد رکھیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سنگی اللہ بکر آپ کو شادو آباد رکھیں خوشحال رکھیں مجھے باقی حاضری نصیب فرمائے الحمدللہ فون کا میرا مائک کا جو لگانے کا ہے وہ توڑی ہے صحیح چل نہیں رہا ہے اس لئے آپ کو آواز کوئی اس میں باہر کی نوائز زادہ آرہی ہے اس لئے میں حذرت چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ چھوٹا سا سفما تھا الحمدللہ دکان شروع کرنے کا اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سٹال ہے دوپٹے ہیں ہجاب کی کافی ساری چیزیں ہیں بہت ساری ورائیٹی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رکھی ہے اور ان فیوچر انشاءاللہ بہت ساری ورائیٹی اور ایڈ کریں گے انشاءاللہ پورس وغیرہ بھی ہیں ساری کے جو پورس ہوتے ہیں بیٹک کے گفت میں لینے والے وہ سب اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئے گی تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ ضرور شاپ پہ وزٹ کیجئے گا مدینہ وزد کے پاس ساگر ہٹل کے پیچھے گلی میں ایڈوزیٹ کی جو گلی ہے وہاں پہ پیچھے آپ جیسے گلی میں انٹری کرو گے انشاءاللہ آپ کو باہر پنک کلر کا باہر سٹینڈ دیکھ جائے گا باہر ہو گیا انشاءاللہ الحمدلہ تقدیر جو جو آپ نے باہر دیکھا الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہے ورس اپ پہ آپ نہیں ہیں تو آپ اونلائن کمیلٹی میں جوائنٹ ہو سکتے ہیں ورس اپ گروپ میں بروڈکاسٹ میں ایڈ ہو سکتے ہیں آپ انشاءاللہ نمبر دیا آپ اس پہ ورس اپ کریں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی کافی ساری پہنی شروع ہیں دعا کریں اللہ پاک سب آسانی فرمائے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچ گئے دعا فرمائے اور جن دن نے سپورٹ کی اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے بار بار مدینہ پاک کی حاضرین اس سے فرمائے آپ کے تمام مسائل آسانی آسانی فرمائے آپ کے تمام مسائلوں میں اور الحمدلہ آپ سب سے میری ریکویسٹ دعاوں کا منتظر ہو دعا کیجئے اللہ پاک آسانی فرمائے اور دعاوں کی گزارش ہے کہ اللہ پاک کی بارگرہ میں خوب دعا کیجئے کہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور مکمل کمپلیٹ الحمدللہ شعب چلتی رہے رکے نا اور جو کافی لوگ مسائل سننے کو ملتے کہ کچھ مہینے تک چلائے پھر بند کر دی تو ایسا نہ ہو اللہ پاک کی بارگرہ میں خوب دعا کریں کہ اللہ حلال آسان رسک عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے الحمدللہ اور جو میرے بھائی رسک کے لئے پریشان اللہ پاک ان سب کی پریشانی کو آسانی میں بدل دیں اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کافی ساری چیزیں ہماری ہی ہی ہوتی ہی ہی سمجھ ہی مائن میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی جب ہمارے لائٹ میں کافی ساری چیزیں ہی ہوتی جو ہم چاہتے اور وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے مائن میں ہزار خیالات چلتے رہتے تو ایسی سیچویشن میں آپ کو ایک چیز کہ انشاءاللہ میرے ساتھ جو ہوا اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ پس کافی بار کیا ہوتا ہے جو سیچویشن ہوتی ہے اور جو حالات ہوتے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کافی بار ایسا ہوتا ہے تو ٹینشن نہ لے صحیح وقت پہ صحیح چیز سمجھ جانا بہت بڑی بات ہوتی الحمدللہ تو کافی بار حالات ایسے ہوتے کہ حالات کے حساب سے ہمیں جو معاملات ہوتے اسے ہینڈل کرنا نہیں آتا ہے کافی ساری چیزیں ہیسے ہمیں صحیح وقت پہ سمجھ نہیں آتی وقت نکل جاتا ہے وہ سیچویشن چلی جاتا اس کے بہت لمبے وقت کے بعد جلد بازی نہ کرے گی اور مجھے بھی نہیں مل رہا یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا ایسا کچھ بھی ٹینشن نہ لیں منداز رہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اللہ پاک انشاءاللہ جو کرتا اللہ پاک اچھا ہی کرتا ابھی ہمارے دماغ میں اتنی صلاحیت یہی ہے کہ رضا رب میں راضی رہے اللہ پاک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اللہ پاک جو کرتا اچھا کرتا جو ہو چکا اچھا ہوا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور ان فیوچر جو ہو گا اچھا ہی ہو گا کتنی لوگ کرتے کہ کسا ہو گیا میرے میں اور نا جانے کیا کیا ہو جات ہے جو ہو چکا اسے بھول جائے ہر دن ایک نیا صور آتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے ہر دن آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے تو صبر صبر کرے جو ہو چکا اسے بھول جائے کسی نے کچھ گلت کیا ہو بھول دیا ہو کسی نے کچھ ڈاٹ دیا ہو کسی نے آپ کے ساتھ کچھ گلت کر دیا ہو معاف کر دے ہم بھی تو اللہ سے یہی امید رکھتے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی عادت بنائیں کہ آج ہم کسی کو چھپا لے کل قیامت میں اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا ہمارے ایبو پردہ ڈال دے گا انشاء اللہ اپنے مجاز میں تھوڑی نرمی لائے جو ہو چکا اسے بھول جائے اور جو ہو رہا ہے آج کا جو دن ہے اسے خوشی خوشی بیتا ہے دوسروں کے ساتھ خوشی بیتا کہ آنے والا وقت آپ کا بڑا خوش حال ہو تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خوش رہے اور خوش رکھے جو ہو چکے اسے بھول جائے اور جو ہو رہا اچھا ہی ہو رہا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے زبان پر کابو رکھے نہ شکری نہ کرے اللہ کرے گا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے بہت لمبے وقت کے بعد مجھے وقت مل ہی نہیں پارا ٹائم منجمنٹ کا میں ہی سکھاتا ہوں اور مجھے ہی وقت بند شاید ہوگی وہ بھی دوپہر کے بعد لیکن الحمدلللہ اس کے علاوہ کبھی بند شاپ نہیں ہوتی جیسے ہمارا شاپ میں ٹائمنگ بھی رکھا ہے اپنے جیسے پہلی جو میں کچھ ویڈیو ڈالی ہے اس میں اپنے شاپ کا ٹائمنگ دیکھا ہوگا جو بار آپ کو دکھا سبھے وائف ہو یا گھر میں بچے ہو بہنے ہو ان کو ڈاٹ تے رہتے ہے لائف جیسے بھی ہے اللہ پاک شکر ہے جو چل رہا ہے اللہ پاک شکر ہے بس اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں بہترین انشاءاللہ بن جائے گا ماباب کی دعائے لیتے رہے انشاءاللہ بہت ساری چیز میرا یہ مائک خراب ہو گیا اس کا کچھ کرتے ہے اللہ کی ذات سمید ہے انشاءاللہ سٹوریز بہت ساری الحمدللہ لکھے رکھی ہے بہت ساری سٹوریز پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے کافی ساری چیز آپ سب کو بتانی ہے الحمدللہ لیکن وقت ملنے ہی پاتا ہے انشاءاللہ وقت ضرور اب نکالنے کوشش کروں گا اور اس کا مائک کا مسئلہ جل سے جل حل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ سٹوریز آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی تو میری ری پیسٹ ہے بس دعویوں میں یاد رکھے اور جو لوگوں کو میں کال نہیں کر پایا یہاں شاپ کھلی تو کافی لوگ نے کہا کہ صفی بی آپ نے بتایا ہے یہ نہیں شاپ کھلی تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو دو ہزار سے زیادہ نمبر ہے فون میں اس کے لئے میں نے کچھ لوگوں کو جو فیمیلیز کے مل ہی گیا ہوگا اور جن تک نہیں پہنچ ان کے لئے میں معفی چاہتا ہوں معذرت کر دیجئے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ اپنا چھوٹے بچے کی طرح سمجھ تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے الحمد اللہ آپ سے ریکویسٹ کریں ایک بار آپ ضرور وزیٹ کریں بس اتنا ہی کہنا جاؤں گا آپ سے خاص کر ریکویسٹ دیں دعا میں یاد رکھیں جزا اللہ حافظ